بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو گھر کے مرد ہیں اگر وہ کام وغیر کے لئے بایر نکلتے ہیں اس سلسلے میں ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کافی ڈاک ہو جاتے ہیں تو اور اسپیشلی بوئیز جو کھیل کود میں کافی مگن رہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پیروں کی ظاہر ہے بوئیز تو ان چیزوں کا خیال ویسے بھی نہیں رکھ رہے ہوتے بات اب تھوڑا سا ماہول چینج ہو گیا ہے تو آج میں جو ویڈیو لے کے آئیں ہوں وہ ہے انسٹنٹ وائڈننگ سے ریلیٹڈ تو آپ سب نے بھی اس کو ٹرائے کرنا ہے اچھا ایسا ہے کہ میں اگر کوئی بھی ڈی آئی وائی یا ہوم ریمیڈی کروں تو کائنڈلی آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں اور ٹرائے کرنے سے پہلے آپ لوگ جو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پیچ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ضرور کیا کریں مینز کہ آپ وہ جو کوئی بھی سولوشن یا چیز بنائیں اس کو پہلے اپنی نیک کے سائیڈ پہ یعنی کان کے نیچے یا اپنے البو پہ بازو پہ تھوڑا سا لگا کے ضرور چیک کر لیا کریں جی تو میں نے بھی سوچا کیوں نہ اب ہم لوگوں نے تو جانا تھا ایک شاتی پہ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس انسٹنٹ وائٹننگ کا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر لیں تو اس لیے میں اب پہلے میں نے خیر یہ والی ریمیڈی دو تین دفعہ خود پہ آزمائی ہوئی ہے اور میری جو سکن ہے وہ سوپر سینسٹیو ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اس سے کوئی ریاکشن نہیں ہوا اور الحمدللہ فائدہ تو چلیں آج کے اس ریمیڈی میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا یہاں پہ ایک سوپ اینی وائٹ سوپ کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا لے لیں سیفگارڈ لے لیں پامولیو لے لیں لکس لے لیں جو بھی اس کے بعد ہمارا جو دوسرا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے جناب ہائیڈروجن پیروکسائیڈ ٹھیک ہے ہائیڈروجن پیروکسائیڈ جو ہوتا ہے وہ بھی بہت سستا اور چیپ آپ کو مل جائے گا کسی بھی فارمیسی سے یا میڈیکل سٹور سے اور ہارڈلی یہ تیس روپے کی بوٹل ہوگی تیس یا چالیس کی اس سے زیادہ کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا تیسرا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ایمونیا جی ہاں ایمونیا اچھا یہ چھوٹی سی بوٹل ہے یہ میں نے اپنی یہی سے لوکل جو میڈیکل سٹور تھا وہیں سے لے لی تھی تھوڑا سا ایریا وائز ظاہر ہے ہمارا ایریا اس طرح کا ہے تو مجھے یہ بوٹل تھوڑا سا ایکسپینسیو لگ رہی ہے مینز یہ تھرٹی روپیز کی مجھے ملی ہے بٹ آئی تنک یہ پندرہ سے بیس روپے کی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی یہ مجھے تیس کی بہرحال ملی ہے اچھا یہ تھری مین انڈیڈینٹس ہے ہمارے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک مکسنگ بول اچھا کبھی بھی ڈی آئی وائی یا ہوم ریمیڈیز کریں تو کانڈلی اس کے لیے کانچ کا یا چینی کا جو برتن ہو یا بول ہو یا مکسنگ چیز مکسنگ بول ہو وہ آپ لیں اچھا اس کے بعد ہمیں جو سوپ ہوگا وہ گریٹ کر لینا ہے قدو کش کر لینا ہے تو جو یہ قدو کش میں کروں گی اس سوپ کو تو اس کی جو میں کونٹوٹی بنا رہی ہوں تقریباً ون ون این ہاف سپون کی بنا رہی ہوں اب میں ان کے جو ہے لگاؤں گی بازوں پہ اور پیروں پہ اور نیک پہ ٹھیک ہے نا ہینڈ فیڈ اینڈ نیک یہ تین چیز میں میں لگاؤں گی تو اس حساب سے مجھے دیگر چمچ میرے لیے کافی ہوگا تو میں دیگر چمچ ہی لے رہی ہوں ٹھیک ہے ویسے آپ کو اگر اپنے فل آرمز لگانی ہے باڈی اور یہ والی ریمیڈی ایکچلی باڈی کے پہ بھی کافی کام ہاتی ہے اور آپ باڈی پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا تو یہ میں نے ون اینڈ ہاف سپون لے لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ہائیڈروجن پیروکسائیڈ جو سلوشن ہے اس کو میں نے باٹل کو شیک کیا ہے آلموسٹ میری یہ باٹل بھی تقریبا ختم ہی ہونے والی ہے کیونکہ میں کافی دفعہ اس کو پہلے بھی یوز کر چکی ہوں تو یہ آپ نے ون سپون ٹھیک ہے ون سپون یہ آپ نے ون اینڈ ہاف سپون سوپ کے اندر ایڈ کرنا ہے تو اور ون سپون جو ہوگا وہ ہائیڈروجن پیروکسائیڈ اور ایمونیا جو ہوگا وہ ہاف ٹیبل سپون ہوگا ٹھیک ہے ہاف ٹیبل سپون ایمونیا یوز کریں گے اچھا یہ جو ہماری ریمیڈی ہے یہ ہے ون اینڈ ہاف سپون سوپ ٹو ٹیبل سپون ہوگا اس میں ہائیڈروجن پیروکسائیڈ اور ون ٹیبل سپون جو ہوگا اس میں ہوگا ایمونیا ہمیشہ ہائیڈروجن پیروکسائیڈ وہ ہم ڈبل لیتے ہیں ایمونیا کی نسبت ٹھیک ہے اب اس ریسپی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں آپ جتنا جس طرح کا بلک بنانا چھے آپ اس طرح کا بنا سکتے ہیں اگر تو آپ کو اس کو لیکس پہ اور کھیں باڈی پہ بھی یوز کرنا تو آپ اس حساب سے اس کے ریشو جو ہے وہ ڈبل کر لیے ٹھیک ہے اب دیکھیں پہلے میں نے جو ہاف کونٹوٹی ڈالی تھی اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا اچھا سب بالکل مکسنگ کرنے کے بعد جو ہے پراپر صحیح سے مکس کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ سے اب اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون جو ہے ایمونیا اور ون ٹیبل سپون ہائیڈروجن پیروکسائیڈ تو اس حساب سے یہ ریشو بن گیا دو چمچ جو ہیں وہ بن گئے ہائیڈروجن کے اور ون چمچ جو ہوگا ون سپون جو ہوگا وہ بنے گا ایمونیا کا ٹھیک ہے تو اس کو پراپر اچھے سے مکسنگ کرنی ہے ٹھیک پراپر مکسنگ کریں اچھا جو ہائیڈروجن پیروکسائیڈ ہے اس کے اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں جیسے کہ میں جب لانڈری وغیرہ کرتی ہوں تو میں لانڈری میں میں اپنی واشنگ مشین کے اندر بھی اس کے کپڑوں کے حساب سے دو چمچ تین چمچ اتنا جو ہے وہ ایڈ کر لیتی ہوں تو اس سے کافی بیکٹیریا کیل ہوتا ہے صفائی میں یہ یوز ہو سکتا ہے جیسے ہم پوچے وغیرہ ٹاکیاں وغیرہ گھر میں جو لگاتے ہیں تو آپ جھاڑو پوچوں میں صفائیوں میں اس کے علاوہ آپ کی کوئی اگر اس طرح کی کلیننگ ہوتی ہے جیسے کارپٹس وغیرہ واش ہوتے ہیں یا بلینکٹس کچھ بہنیں ہماری جو اس طرح دھوتی ہیں گھروں میں تو آپ یہ بڑے اچھے سے یوز کر سکتے ہیں اچھا اب دیکھیں پہلے میں نے آپ کو ہاتھ کی کنڈیشن دکھا دی تھی کافی ڈرکنس ہو رہی ہے سن ٹیننگ ہو رہی ہے اور یہ جو بچے ہیں لڑکے ہیں خاص طور پر یہ گھروں میں ٹکتے نہیں ہیں سپورٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں تو اس چیز سے کافی پریشان ہوں کہ آئے دن یہی ٹینشن لگی رہتی ہے تو اب میں اس میں ایک ذرا سا پیچ لگاؤں گی اس ہاتھ کے اوپر ٹھیک ہے پیچ اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ کتنا اس سے فرق پڑتا ہے کیونکہ مجھے تو یہ ریمیڈی ٹھیک لگی تھی کیونکہ میں نے اپنے اوپر بھی آزمایا ہے تو مجھے کافی جو ہے نا اور ڈرکنس میری کام ہوئی ہے ہاتھوں پیروں کی سپیشلی کیونکہ ورکنگ میں میں ہوں میں تو مجھے باہر آنا جانا ہوتا ہے اس وجہ سے میرا کافی زدر اچھے یہ نیک بھی دیکھ لیجی آپ تو میں نیک پہ بھی یوز کروں گی اب یہ نیک پہ بھی یوز ہوگا اور نیک کا بھی آپ کلر کا جو ڈیفرنس ہے وہ چیک کر لیجیے گا ٹھیک ہے تو یہ نیک پہ اور پیروں پہ اور ہاتھوں پہ میں نے لگانی ہے تو میں نے ایک ہاتھ پہ تو فل لگا لی تھی دوسرا جو ہاتھ ہے وہ میں نے پیروں کی ذرا آپ حالت چیک کر لی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے جناب کھیل کود میں مشغول رہنے کی وجہ سے انہوں نے یہ حالت کی ہوئی ہے تو اب یہ پروپر میں جو ہے اس کو اپلائے کروں گی جی تو میں بات کر رہی تھی کہ جو ہائیڈروجن پیروکسائیڈ ہے وہ تو بہت ہی بینیفیشل ہے اچھا اسپیشلی کے میڈیکل کے جو میڈیسنز وغیرہ میڈیکل کے جو ٹریٹمنٹس ان میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر ہمیں جو ہے دانتوں کا پروبلم ہوتا ہے گمز کا پروبلم اسپیشلی گم سویلنگ کا جو مسلہ ہوتا ہے مسورے سوچ جاتے ہیں بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے صرف اس کی کونٹیٹی جو ہوتی ہے وہ کافی کم رکھی جاتی ہے یعنی کہ کہہ لیں اس کا ایک ڈھکن بوٹل کا لے کے نا تو آدھا یا پونا گلاس پامنی کے اندر آپ نے مکس کر کے اور اس کے جو ہے نا غرارے کرنے کلیاں کرنی ہوتی ہیں سوری کلیاں کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح باقی بھی جو آپ کے وہ کوئی اگر بیکٹیریا یا انفیکشن ہو جائے تو آپ اس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا بھئی اب آپ نے اس محلول کو جو ہے یا اس پوری چیز کو لگا کے رکھنا ہے تقریباً دیس منٹ یا آدھا گھنٹا ٹھیک اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ میں جو ہے سپانج کے ساتھ اس کو پلین کر رہی ہوں اچھا یہ کیا ہے کہ جب بیس پچیس منٹ آپ رکھیں گے نا میں نے تقریباً میرا تیس منٹ لگ گئے تھے کیونکہ میں کچن میں چلی گئی کوکنگ وغیرہ کرنے تو میرا پھر جو ہے تھوڑا ٹائم ادھر لگ گیا تو تقریباً یہ ٹوینٹی منٹس تھرٹی منٹس آپ نے لگا کے رکھنا ہے نا تو اس کے بعد آپ پہلے اس کو ذرا ذرا سا نا پانی لگا کے سافٹ کر لی جئے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ساتھ دوسری ونڈو میں میں آپ کو اس کا ڈیفرنس بتا رہی ہوں جو اوپر ونڈو میں نیک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ ہے جو پہلے تھی ٹھیک ہے اب جب میں کلین کروں گی نا تو پھر آپ دیکھے گا کیونکہ اچھا خاص ہے اس سے ڈیفرنس پڑتا ہے اور یہ میں تھوڑا سا سپیڈ دوں گی ویڈیو کو تاکہ جلدی جلدی سے یہ ویڈیو جاچھا بہت اچھا نائس چینج لگا مجھے تو اور یہ کہ انسٹنٹ وائٹننگ کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو شادی پہ جانا تھا تو مجھے عورت اس کا کوئی حل مل نہیں رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں جلدی جلدی سے اس چیز کو کر لوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا ہلکا سا جو ہے نا کلیننگ ہو جائے اور تھوڑا سی صفائی ہو جائے اور ڈرکنس کم ہو جائے تو ادروائز اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو بھی رنگ ہے انسان کو ملتا ہے اگر وہ ساملا ہے گورا ہے یہ سب خدا کی دین ہے تو اس چیز کے پر کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گورا کر دیتا تو پتہ نہیں میں کیوں کالی ہوں تو کالا رنگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے صرف صحیح یہ ہوتا ہے کہ مل کو چیل یا ایسی چیز ہوتی ہے وہ صحیح کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس طرح کی ریمیڈیز اور بکرنے سے صاف ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہی تو لاپروائی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہوتا ہے نا تو اب یہ چیز دیکھیں آپ کافی ہاتھ کا ڈیفرنس دیکھیں مجھے تو بڑا اچھا چینج لگا تھا ان کے ہاتھ پر اب وہ کیونکہ میں نے نا جو نیچرل لائٹ ہے نا یہ میں نے اس میں ویڈیو بنای ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا می بھی کہ آپ کو شیڈ وغیرہ اس طرح پڑھ رہا ہو لیکن آپ کو اس کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھ لیجئے گا کیونکہ بہت اچھی ریمیڈی ہے تو برشاہ بہت اچھا اچھا تو یہ ہے کہ آپ کو دیکھ Burning for بھی شیڈ دید میں کیونکہ اس میں نے کریں گا کے لئے زیادی مثلا اور پہر لیچ چین لگا اور پہر لیچی ویڈیگن اور بہت اچھا پہر لینے کریں اس کا دیکھوں کو چین لگید